پس میرے تعلق ہے میں وہاں پہ جدا ہوں مٹی میں ہم نے پڑھا ہے چوتھے کلاس تک ہم نے وہاں پاس کیا ہے اس کے بعد میں باگ کے کراچے گیا ہوں اچھا باگ کے گئے ہیں کراچے گئے میری ماں نے مجھے سپورٹ کیا والد میرا مانتا نہیں تھا چونکہ وہ نمبردار تھا گاؤں کا اس لئے اس کا نم ماننا بھی برحال درست تھا تھوڑا جذباتی ہو گیا ہے میں نے کہا کہ جس ادارے کا سرورا نہیں ہے جس گھر میں کوئی سرورا نہیں ہوگا وہ گھر چل سکتا میں نے کہا کوئی سرورا بناو اس کو سید رس چلا ہم نے اپنے خون پیسی نہیں کر کے جوانی لگا کے سدارے کو بنایا اور تو میسرس کو خراب کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کوہ سخن کے ایک اور پڑھاؤ کے ساتھ آپ کا مذبان احسانچہ حاضر اور پروگرام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ناظرین اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کی ہے بہت سارا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوا اور آپ کی رہنمائی آپ کی تجاویز آپ کی پذیرائی ہمیں ملتے رہی ہے جس کا ہم خیر مخدم بھی کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہے ہیں آج کی ہماری اس پروگرام میں ہماری خوش خسمتی ہے کہ جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی شخصیت کے کئی پرتیں ہیں یعنی آپ یہ سمجھئے کہ ایک پرت آپ نکالیں تو ان کی شخصیت کی ایک نئی پرت آپ کے سامنے آئے گی بیک وقت آپ ایک کامیاب انسان زندگی کے جس شعبے میں بھی رہے جہاں بھی رہیں کامیابی آپ کی قدم چمتی رہی بہترین حکمت عملی انہوں نے زندگی کے اندر اپنائی اور ایک کامیاب سربراہ کے طور پر گلگت بلدستان میں ان کا نام میں سمجھتا ہوں بہت بڑے حوالے کے طور پر لیا جاتا ہے اور جب لکھنے لکھانے پہ آئے تو پھر انہوں نے لوگوں کو ایک حیرت میں مبتلا کر دیا لوگوں کو ایک نکت نئی دنیاوں کی انہوں نے سیر کروائی اور میں ان کا نام لوں گا کیونکہ بہت مطبلوگ جو ہیں نا ان کے نام سے آگاہ ہیں نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پورے پاکستان میں اور بیرون ملک بھی ان کو پہچانا جاتا ہے اور ان کی جو کاوشیں ہیں یا ان کی کام ہیں ان کو سراحہ جاتا ہے بہت خوش چسمتی آج ہم ارے درمیان میں محترم زفر اقبال صاحب ہمارے مہمان ہیں صرف خوش آمدید کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کو اس سکن دیکھتے رہے ہیں آپ کا فیڈبیک بھی موصول ہوتا رہا ہے اس پروگرام کی حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہمیں کچھ بتائیں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے فیملی کی طرف سے دوستوں کی جانب سے میں آئی بیکس میڈیا نیٹور کا تحدیر سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عجیزت دیئے یہاں بھلایا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ احسان صاحب میر صاحب کا خصوصا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا صافی ہے میرے خیال میں گلگت ہم پسماندہ علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھے بڑے خوشی ہوتی ہے تو اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی بڑی ذرخیص ہے ساقی تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے اور میں کیا بتا سکتا ہوں سر آپ یہ گینا جا رہے ہیں صلاحیتیں ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں یا آگے آنے کے مواقع نہیں ہیں مواقع بھی نہیں ہیں وسائل بھی نہیں ہیں اور ہمیں وہ مواقع بھی نہیں ملتا ہے جو پاکستان کے دوسرے حصے میں لوگوں کو ایسے مواقع مل جاتی ہیں وہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہ بڑا مہدو ہے سر یادوں کہ تھوڑے سے کواڑ کھولیں اور ماضی کی رہداریوں میں آپ تھوڑی سی چہل قدمی کریں اور ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کون سا باہول تھا پھر کہاں پڑھے میری کہانی بڑا گھمبیر سی ہے تو لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے بور ہو جائیں گے میں ہنزہ کے ایک بہت دور افتادہ گاہوں پھر اس سے میرے تعلق ہے میں وہاں پہ جدا ہوں مٹی میں ہم نے پڑا ہے چوتھے کلاس تک ہم نے وہاں پاس کیا ہے اس کے بعد میں باگ کے کراچے گیا ہوں اچھا آپ باگ کے گئے کراچے گئے میری ماں نے مجھے سپورٹ کیا ہے والد میرا مانتا ہے نہیں تھا کیونکہ وہ نمبردار تھا گاؤں کا اس لئے اس کا نم ماننا بھی برحال درست تھا کہ بیٹا گاؤں میں رہے گا نمبرداری کرے گا زمینوں کی دیکھوال کرے گا نہیں کہا کہ میں نے میرا ہندے سے بات کیا ہے آپ کو ٹیچر بنا دیں گے تو برحال میں وہاں سے باگ کے چلا گیا ہے پھر وہاں سے میں نے تعلیم کا سسلہ شروع کیا امان اللہ صاحب میرے استاد ہے اچھا یہ جمہو کشمیل اپریشن فرنڈ کے برحوم آمان اللہ خان صاحب سارے فیملی کا ان کا بڑا میرے اوپر جوانا سمجھو کہ ایک قسم کا قرضہ ہے کہ میں جو کچھ بھی آج ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہوں زبردست ورنم میرے اپنی کو یہ ایسیت نہیں ہے زندگی کی بہت گرم سرد بہت دیکھا ہے اور اقبال نے کہا تھا نا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے جہاں میں اہل ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں تو ہمارے بھی یہ ہو کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے کچھ اس طرح کے ہمارے ساتھ ہو گیا ہم سیاست سے لے کے ایڈوکیشن سے لے کے پھر مذہب سے لے کے ہر فیلڈ میں ہم نے توازمائی کیا ہے آپ کو پتہ کہ الہذر سکول کا میں دس بارہ سال تک چیرمین رہا بلکل اور بہت سارے ہمارے بچے آپ بھی مجھے یاد کرتے مجھے سر کہکے پکارتے مجھے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اور اسی طرح پھر کانسل میں میں نے کافی کام کیا اور اب بھی کر رہا ہوں والنٹیرلی خدمت میں 1967 سے کر رہا ہوں اور پھر ڈرائی پورٹ میں چلا گیا امیر صاحب کو زیادہ پاتا ہے اس کے بارے میں بڑی انکوائیڈیاں دیکھئے اور نیٹکو میں آپ تو میرا جانا بلکل آپ کی ساتھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے نیٹکو میں ہم نے کام کیا اپنے سارے جوانیوں میں لگا دیا ہے وہ اس کو بنایا ہے انٹرنیشنل ادارہ بن گیا ہے مجھے خوشی کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ تھا اور میری خواہش تھی کہ وہ اس سے اور ترقی کر رہے ہیں کبھی کبھی جب میں یہ سنتا ہوں کہ نیٹکو کے حالہ ٹھیک نہیں مجھے بڑھ مایوسی ہوتی ہے بلکہ ایک مرتبہ پچھلے چیف سیکٹی صاحب تو آج کل شاید وہ چیف سیکٹی سرحد ہے تو کسی کام کی وجہ سے ہم ادھر چیف منسٹر کے پاس گئے تھے میرے حضرت صاحب کے پاس وہ نیایت نفیس انسان ہے وہاں ان سے بات ہوئی تو میں تھوڑا ہارش ہو گیا تھوڑا جذباتی ہو گیا میں نے کہا کہ جس ادارہ کا سروراہ نہیں ہے جس گھر میں کوئی سروراہ نہیں ہوگی وہ گھر چل سکتا ہے میں نے کہا کہ کوئی سروراہ بناو اس کو صحیح طرح سے چلاو ہم نے اپنے خون پیسینے کر کے جوانی لگا کے سدارہ کو بنایا اور تو مسترس کو خراب کرتا ہے کافی اس پر بات ہوئی تھی بہرحال میرفضل بھی بڑھ نفیس انسان ہے اس نے بھی کہا کہ ایسا نہیں چلتا ہے پھر کوپریٹو بینگ بھی آپ کو جرسے رہے ہیں کوپریٹو بینگ میں بھی جانا ویس شیئر میں رہا کوئی نو سال تک اسی طرح جوانا یہ سائٹیز کے بہت سارے جوانا میں ان کو سگنیشٹریز رہا بہت سارے کوئی ایسا ادارہ نہیں میرے خیال میں پھر جوانا وہ نیزائنس کے ساتھ ان کی نمائندے کی حیثیت سے میں نے گلگت بلستان میں کام کیا ان کی بڑی مہربانی یہ کیا ہے وہ ٹرسٹ کیا ہے مجھ پر سر آپ کی کامیابی کے ساتھ آپ کی شخصیت کے ساتھ آپ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ براہ راست میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے آپ کی زیر سائے کام کرنے کا مجھے موقع بھی ملا ہے براہ راست آپ کے ساتھ میں نے کہیں سفر بھی میں نے کہیں ہیں اور آپ کی شخصیت کے کہیں پہلوں سے میں آگاہ بھی ہوں اور آشنا بھی ہوں آپ کی شخصیت کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں کیونکہ کامیابی اور ناکامی تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو بہرحال یہ اللہ کے بڑے مہربانی ہیں وہ غفور اور رحیم ہیں اپنے بندوں کو ماف کرتا ہے تو شاید ان کی مہربانیوں کا ہم شکر بیادا نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے آج تک کہیں ناکامی نہیں ہوں سوائے ایک ناکامی کے اس پہ میں پشتاتے بھی ہوں شاید میری پلیننگ سے ہی نہیں تھی تو یا پھر ہمارا سسٹم کو میں سمجھے نہیں حالانکہ میں سسٹم کے ساتھ کافی عرصت تک جڑا رہا لیکن شاید میری ناسم جی تھی کہ وہ نہیں سمجھا جو الیکشن میں میں نہیں سل جاتا تو باقی میرے خیال میں میں جہاں بھی گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ہمیں ناکامی کا سامنا ہوا ہے تو جس ادارے میں بھی میں نے کام کیا ہے وہ ادارہ ماشاءاللہ وہ پھلے اپوٹ بلکل ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ بڑے انہماک طریقے سے پوری لگن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے میرے گزارش یہ ہے کہ جنہے کہ انسان صدق دل سے اللہ کو اپنے دل میں رکھ کے امانداری کے ساتھ قدم اٹھائے نا تو قدرت کبھی اس کو معاوش نہیں کرتا بلا شبہ سر بلا شبہ سر کچھ آپ کیونٹی پروگرام اور عدبی پروگرام ہے کچھ کتابوں کی طرف آتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے فوراں بات بکول شیرباز علی خان برچہ صاحب زفر صاحب نے ہمیں حیرت میں مقتلا کر دیا کہ یک کے بعد دگرے ان کی کئی کتابیں جو تھی نا وہ منظریں آپ پہ ہیں کچھ چیزوں کا تمہیں بھی انشائیت ہوں کہ آپ جب دفتر میں ہوتے تھے تو جو بھی فارق وقت آپ کو ملتا تھا تو آپ لکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ آپ چلتا رہتا تھا وہ خود ہم دیکھتے بھی تھے تو اکدم سے اتنی کتابیں سر اور لانا شیرباز برچہ صاحب کا میں تہدیر سے شکریات کرتا ہوں ایک بہت بڑا نام ہے میرے خیال میں گلگت بلتستان میں جتنے لکھا رہی ہیں میرے خیال میں ان کا نام سب سے انچا ہے اور جتنا مطالعہ جتنا سٹیڈیز شیرباز صاحب کا ہے میرے خیال میں گلگت بلتستان میں میں کسی کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ وہ پیدا ہی کتابوں میں ہوا ہے اور ریٹائر ہی کتابوں سے ہوا ہے اور اب تک بھی وہ کتابوں میں ہیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اگر ان کے جو اچھے الفاظ کا مشکریہ دا کرتے ہیں تو مجھے وہ فراس صاحب ایک شیئر یاد آ رہا ہے آپ کے اس سوال سے یوسف نے تھے یوسف نے تھے سر بازار آگئے تو ہماری بھی یہ تھا کہ ہم یوسف تو نہیں تھے سر بازار آگئے ہیں اور ہماری یہ غلط فہمی تھی کہ شاید قریدار بھی ہوں گے لیکن وہ بھی نہیں تھا لیکنے لکھانے کا جو نا آپ کو خود پتا تھا کہ شوق تھا پہلے کتب بینی کا بچپن سے شوق ہے اور کتب بینی سے سر میں جب بھی آپ کے گھر گیا ہوں اور آپ کے گھر میں ہر طرف مجھے کتابیں ہی کتابیں نظر آئی ہیں میں حیران ہوتا تھا کہ ایک ادھارے کا سرپرا جس کا چوبیس گھنٹا جن کا اوڑنا بچھوڑنا جو ملازموں کے ساتھ فائلوں کے ساتھ پوسٹنگ کے ساتھ مہتلی کے ساتھ سسپنشن کے ساتھ پھر سفارشوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر کے پھر کتاب بینی یہ بہت مشکل مرحلہ تھا نہیں چونکہ بغیر گھومتا پھر بہت نہیں تھا میں اسلامباد میں جاتا تھا کسی میٹنگ کے لیے تو میں جی بی آؤس میں ٹھڑتا تھا اس سے پہلے جی بی آؤس نہیں تھا تو ہوتلو میں بیٹھتے تھا ہم لوگ تو میں جو نا جا کے دو تین کتابیں خریدتا تھا خرید کے جو نا وہ بیٹھ کے وہی پڑھتا تھا بہت کتاب بینی کا شوق اوارگردی کے اتنے شوق نہیں تھا تو اوارگردی بھی کیا ہے اپنے ٹھولوگ لکھا میں نے لیکن یہ کہ وہ بھی اتنے مزدار نہیں ہوگا تو ہمارے کچھ لوگ بڑے اچھے لکھتے ہیں آپ کی کشروڑ کے کینگ وہ لڑکا بھی اس نے کاشکر پہ ایک ٹھولوگ لکھا اس کا نام ارزین سے نکل گیا کیا نام اس کا ابھی کاشکر ہو گیا تو اس نے ٹھولوگ لکھا ہے سنگی میل والوں کو پبلش کیا کیا ناز ہے سلام ناز وہ اچھا لکھنے والا ہے بڑا اچھا میں نے اس کی تمام تحریرے پڑھی ہے مجھے جو ینگ ہمارا جنریشن ہے مجھے اس سے بڑا بڑی تو توقعات ہے اچھی اردو ملک تھا ہے میں نے کوشش کے لکھنے کی پہلے پہل میں جب انیس سو اسی میں میں چھائنے چلا گیا تو ہمارا ایک باپسہ کمشنر تھا یہاں اس زمانے میں تو کمشنر تھا کمشنر 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 انوار ملک تو ان کے ساتھ گیا تو اس نے مجھے اپنی ڈائری دے دکا کہ زفر صاحب ہم جہاں جہاں جاتے ہیں نا یہ ہمیں لے جاتے ہیں پرانا ماہ یہ جو نا تاریخی مقامات پر یہ نوٹ کر لیں تو میں نے سوچا کہ ان کے لئے نوٹ کروں گا تا اپنے لئے بھی کچھ نوٹ کروں گا پھر میں نے جو نوٹ کیا نائنٹین ایٹی سے میرے پاس کافی مموات جمع ہوئے ہیں تو پھر وہ جب ریٹائرمنٹ قریب آگئے تو میں نے کہا یہ اپنی آداشتوں کو میں لکجا کروں پھر وہ لکھا میں نے کافی تو میرا آپ نے دیکھا نا شروع کا لکھا ہوا اتنا پختہ نہیں ہے برا جو نا کچھا سا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو ہاں یہ جو ہسٹری میں نے لکھا وہ تاریخ لکھنا آسان ہے نا اس میں کوئی جو نا جس طرح آپ شاعر ہیں الفاظ کی جو نا وہ آپ ریپیر کرتے ہیں وہ تاریخ میں نہیں ہوتا اس میں سی دی سی دی باتا ہے بلکل تو لیکن بات کی جو نا وہ میرا اس میں کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ زفر صاحب نے کسی بندے کو قرائے پر رکھا ہوا ہے تو بہرحال یہ اس وقت سے میرے پاس یہ تھی لیکن مجھے انسپائر کیا سب سے زیادہ جو نا دانی صاحب نے احمد حسن دانی صاحب نے کیونکہ وہ انیس سو اچھاسی میں جب آئے تو وہ جو نا گلگت کے نوردنیر کے تاریخ پر ریسرچ کر رہا تھا تو میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ الیک سلیک ہو گیا اس کے ساتھ گپ شپ ہو گیا تو وہ مجھ سے میں ان سے انسپائر ہو گئے اس وقت یہ مکہ مارکیٹ یہ مغلین سوڑا کے کھیتا وہ ہمارا لکڑی کا کیبن تھا ہم ادھر بیٹھ ہوتے تھے تو ادھر آگے اس نے کہا کہ نہیں اپنا ڈریور اپنا گاڑی مجھے دے دو تو میرے ڈومیال کا افضل میرے ڈریور تھا آپ جانتے ہیں ملکل جانتے ہیں اور ایک جو نا وہ چھوٹی سی جو نا سی جے فائف گاڑی میرے پاس تھی پھر وہ ہمیشہ وہ رکھتے ہیں تین سال وہ مسلسل آتا رہے ہیں اور تین سال ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں کبھی اس طرح جو آنا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اس نے مجھے انسپائر کیا کہ ہسٹری پہ کچھ لینے چاہیے تو اس لئے میں نے ہسٹری پہ لکھا گلگت بلستان پہ لکھا ہنزہ پہ لکھا سر ابھی تک آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بیق وقت آپ یہ سمجھیں کہ متواتر آپ کی کوئی آنٹ کتابیں آ چکی ہیں جو میری معلومات ہیں اور تاروف سر خود اپنی کتابوں کا پہلی کتاب آپ کی تھی پہلی میں نے کوشش کہتا ہے کہ میں کنسائز کر کے لکھوں اور پھر میں نے ایک لکھا تو وہ کافی لمحہ پھیج ہوگا کیونکہ کوئی بھی علاقہ گلگت کو چھوٹ کے کسی کی تاریخ نہیں بنتی ہے اگر میں سوچوں کہ میں گھنزہ کالک تاریخ لکھوں غریز کالک لکھوں چلاس کالک لکھوں وہ تاریخ نہیں بنتی ہے نام اکمل تاریخ ہوتا ہے جب میں نے پھر وہ ایک تاریخ لکھی تو وہ بہت زیادہ زقیم ہو گئے تو میرے ایک دوست تھا جو نا وہ یوسف اس کا نام تھا میٹر بکس والے اس نے مجھ مشورے جائے کے بجائے کہ تم اتنا بڑا لکھنے کے اس کو جلدوں میں لکھنے کے اسے کرو کہ تم اس کو دو تینی سے بنا لو تو ان کی مشورے پر پھر میں نے اس کو تینی سے میں تقسیم کیا ہے انگلگت الگ بنایا انگلگت کے ساتھ سکردو اور نگر اور چلاس شامل کے غزر شامل کیا ہونزہ کا الگ میں نے لکھا اور وہ تھوڑا تعصب کرنا پڑتا نا ہر کسی کو تھوڑا اپنا اپنا جو نا تو پھر وی دن تھی ہونزہ بھی ہم نے تھوڑا تعصب کر کے جو نا وہ گوجال کا لکھ لکھا کیا بات؟ لیکن اسی بات نہیں تھی میں نے تو پورا سارا ایک ہی لکھا تھا لیکن بعد میں پھر جو نا ان کی مشورے پر میں نے ان کو تقسیم کر دیا تو ہسٹری پر تین ہو گیا پھر جو نا گرگت بلستان کی ہسٹری پر بھی لکھا ہے بھی جو نا میں نے کچھ لوگوں کو دیا میں نے کہا پڑو سکندر کوئی فوجوں کو دیا میں نے میں نے ایسے نو کی بعد میں ہم ہست کری لگا کہ یہ اور لے جائے تو پھر سی پیک پر میں نے لکھا سی پیک پر اس لیے مجھے انٹرسٹ ہو گیا شوق ویدا ہو گیا کیونکہ میں خود اس کا حصہ رہا میں چار سال تک پانچ سال تک جو نا وہ سوس ڈرائی پورٹ کا چیر میں رہا بلکل بلکل تو ہم نے کوشش کی لوگوں کو اکھٹے کرنے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا باٹا کرم ہمارے اوپر کی ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مقابلت ہمارا ان مقابلے سے اللہ تعالیٰ نے محصر خروق کیا اور ہم نکلے ہیں اور ہم نے جو نا جو حقدار تھے نا جو ہاں کے اپنے لوگ ہم نے ان کے حوالے کر دیا اس وقت جو نا چیرمن بھی ہوئی ہیں سیکرٹی بھی ہوئی ہیں ویس چیرمن بھی ہوئی ہیں سب کچھ ادھر ہے اور ان کو ما شاء اللہ جو نا سال کا دو ڈائی کروڑ پر منافع ہوتا ہے وہ دس زار کے پیچھے دس زار کے شیر کے پیچھے لاکھ روپے آسی آزار نبی آزار روپے ان کو ڈیوڈن دیتے ہیں تو سر پروگرام کا وقت اگرچہ محدود ہے لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ نئے جو لکھنے والے ہیں جو تاریخ لکھنے والے ہیں یا تاریخ سے محبت کرنے والے ہیں یا جو ٹریولاک آپ نے لکھی ٹریولاک ہے پھر گلگت بلدستان کی معاشی جو سگرمیاں ہیں اس حوالے سے سی سی پیک پر آپ کی کتاب ہے تو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے نئے لکھنے والوں کے لیے جناب میں نے یہ کہہ کہ اپنے بک کو میں نے اردو میں نہیں لکھا شروع میں نے کیا تھا شروع شروع میں جب میں نے ابتدا کیا تھا میں نے کہا میں اردو میں لکھوں پھر میں کانسل میں جو آنا آگیا تو جو آنا پھر وہ کام رہ گیا تو اصل میں نے انگرزی میں لکھنا کا مطلب ہے تھا کہ ہمارے نئے نسل جو آنا ہمارے بچے بھی اردو نہیں جانتے ہیں ان کے بچے شاید بالکل بھی نہیں جانے کیا بات تو اس لیے میں نے انگرزی میں لکھا یہ آنے والی نسلوں کے لئے آپ نے چاہتا ہے کیونکہ آنے والا نسل جو نسل وہ ہماری جو زبان ہے نا ٹھیک ہے اپنی زبان سے محبت ہر کسی کون ہے چاہیے کون یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں اپنی ماں کی زبان کو بھول جاؤں اس میں بڑا پیار ہوتا ہے بڑا محبت ہوتا ہے لیکن بجبوری بھی اثر ہے لیکن یہ ہے آپ نے اگر معاشرے میں زندے رہنا ہے تو آپ کو تکنالوجی کے زبان سیکھنا پڑے گا کیا بات صحیح بات ہے تو میری ان کو پیغام یہ ہے کہ ٹکنالوجی کے زبان سیکھ لے ٹکنالوجی میں آگے بڑھیں اور میں جب یہاں آج بیٹھا ہوں تو ماری ٹکنالوجی کو جیسے بیٹھا اور میں یہاں نہیں ہوتا تو اس میں آگے بڑھنے کے کوشش کریں بہت 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 شکریہ ناظرین آپ نے ایک قداور ہستی کی ایک بہت بڑے لکھاری کے زندگی کے تمام شوقوں میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی زفر اقبال صاحب کی اپنے گفتگو سنی اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کوہ سکن کا وقت اختتام کو پوچھتا ہے اپنے مذبان احسان شاہ کو ایک اگلی منزل تک ایک اگلے پڑاؤ تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ